بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماہ رمضان المبارک کے دس روزے کی دن کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوشش کرے ماہ رمضان المبارک میں کوئی سائل بھی کھالی ہاتھ نہ جائے مومنوں ماہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ماہ رمضان المبارک آتا تو تمام قیدیوں کو آزاد کرتے تھے اور ہر سائل کو کچھ نہ کچھ ضرور دیتے امام علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر لازم ہے کہ ماہ رمضان المبارک بے کسرت سے استغفار اور دعا کرو کیونکہ دعا تم پر سے بلاؤں کو دور کر دیتی ہے اور استغفار تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے دسوے دن کی دعا اور اس کی فضیلت دسوے دن کی دعا یہ ہے جو آپ فجر سے لے کر نماز مغرب تک پڑھ سکتے ہیں اللہم جعلنی فیہی من المتوقلین علیک و جعلنی فیہی من الفائزین لدیک و جعلنی فیہی من المکربین علیک بی احسانک یا غایتالطالبین ترجمہ آج کے دن مجھے ان لوگوں میں رکھ جو تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں مجھے ان میں قرار دے جو تیرے حضور کامیاب ہے اور اپنے احسان و کرم سے مجھے اپنے نزدیکی لوگوں میں قرار دے اے طلبگاروں کے مقصود اللہم صلی اللہ محمد والے محمد ماہ رمضان المبارک کے دس روزے کی فضیلت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جب دسوہ روزہ شروع ہوتا ہے تو پروردگار عالمین تمہاری ستر ہزار آجتیں پوری فرمائے گا سورج چاند ستارے چوپائے پرندے تمام پتھر ہر خوشکو تر مچھلیاں دریا اور درختوں کے پتے تمہارے لئے استغفار کریں گے سبحان اللہ اللہم صلی اللہ محمد والے محمد